جی اسلام علیکم ورحمت اللہ i hope کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے یار آئی کی ویڈیو رومانیا ورک پرمٹ اور سربیا ورک پرمٹ کے بارے میں ہے کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت ضروری ہے کافی بندوں کے یہی سوالاتیں بار بار ایک ہی بات کرتے تھے کہ سربیا ورک پرمٹ ہم سربیا جانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو سربیا جانا چاہتے ہیں ان کے لئے بہت ضروری ہے پہلی بات سب سے پہلے جو مہین بات ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ سربیا جو نا تو یورپی یونین کا حصہ ہے نا ہی شینجن کا حصہ ہے تو آپ دیکھ لیں یورپ کے اندر ہے لیکن ای ایو کا پارڈ نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں ایک تو یہ یورپی یونین کا حصہ بنی ہے اوپر سے جو ہے پاکستان میں امبیسی بنی ہے اوپر سے یہ آوٹ آف کنٹری جانا پڑتا ہے ایران جائیں یا یو اے ہی جائیں اور اوپر سے اس کی بینک سٹیٹمنٹ بھی ریکوائرمنٹ ہے ہر طرف سے دیکھا جائے تو رومانیہ کی نسبہ جو ہے نا سربیا کا نقصان ہی نقصان ہے تو سیلری پیکج بھی دیکھا جائے سیلری پیکج بھی رومانیہ سے کم ہے اور جو وہ اوپر چھوٹی بھی جو ہے رومانیہ سے کم ہے اور اوپر سے سربیا سے آگے جانا بھی جو ہے نا رومانیہ سے زیادہ مشکل ہے تو رومانیہ سب سے بیسٹ ہے بوسنیا سربیا بلگاریا ہر کنٹری سے رومانیہ سب سے بیٹ ہے رومانیہ یورپین یونین کا حصہ ہے رومانیا میں پی آر بھی آسانی سے مل جاتی ہے رومانیا سے لیگل طریقے سے آپ آگے شینجن میں بھی جا سکتے ہیں اور رومانیا میں رہ کر آپ اچھی خاصی ارنگ بھی کر سکتے ہیں رومانیا کا ویدر رومانیا کے لوگ ہر طرف سے رومانیا اچھا ہے سربیہ کا دیکھا جائیں سربیہ کے لوگ بھی جو ہے نا یہ کریمنل ٹیپ لوگ ہے باقی آپ کا آپ کا اپنا انتخاب ہے جدر آپ کو بہتر لگتا ہے وہ کریں لیکن میرے پاس جو بھی سربیہ کے ہم سربیہ کا کام کر رہے لیکن جو بھی میرے پاس سربیہ کا کام کر رہے ہیں میں ان کے ساتھ جو انہا ان کو پراپر یہ بتاتا ہوں کہ یہ آپ جو انہا رسک بھی ہے مثلا رسک یہ ہے کہ اگر آپ کا ورک پرمٹ نہیں آپ کا ویزا نہیں لگتا تو آپ کا کتنا نقصان ہوتا ہے آپ کا یو اے ای کا خرچہ آپ کا وہ نقصان آپ کی امبیسی کی فیز نقصان اور آپ نے جو سٹیٹمنٹ کی وہ نقصان تو ہر طرف سے نقصان ہی نقصان ہے تو اس لیے میری سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سربیہ کا ویزا مت اپلائی کریں آپ کوشش کریں بوسنیا کا گلے رومانیا کلے بوسنیا بھی چینجن یا یورپین یونین کا حصہ نہیں ہے یورپ کے اندر ہے یورپ کے اندر ہے ای ایو کا پاڑ نہیں ہے یہ اپنے ذہن کے اندر رکھے تو رومانیا جو ہے نا یورپین یونین کا بھی یورپ میں بھی آئے یورپین یونین کا حصہ بھی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ جلد چینجن میں بھی آئے گا لیکن نہ ہی آئے تو اچھا ہے کیونکہ پاکستانیوں کے لیے اوپر چھوٹی کیم رہے گی ورک پر من نکلتے رہیں گے باقی یار ٹائم بے شک لگتا ہے لیکن جو ہے نا رومانیا میں بینیفٹ بہت زیادہ ہے تو اس لیے جو نا اپنا ایدھر او دھر ٹائم مت ویس کریں اور تھوڑے سے ٹائم کو بچانے کی خاطر جو نا اپنی لائف کو مزید اس کے اندر مت انوال کریں باقی آپ کی مرضی آپ کا انتقا پیسے خرچہ ہر چیز جو آپ کا جانا میرا جو کام ہے وہ آپ کو جس پہ ایک چھوٹا سا مشورہ دینا تھا جو آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری تھا اور بات کریں کہ بوسنیاں کی بوسنیاں کی بھی اگر بات کریں یہ تین سے چار منت کے اندر جو انہا بندہ فلیٹ کر جائے گا تو ٹائم کم لگتا ہے کیونکہ بوسنیاں کا نیا نیا کام سٹارٹ ہویا ہے لیکن جو בندے ادھر جا کر رکنا چاہتے ہیں ان سب کے لئے بیسٹ اوپجوٹی رومانیا ہے رومانیا کے لوگ بہت اچھے ہیں یار اور یہ جو لوگ گلت وہائیں اڑا رہے ہیں رومانیا میں کام نہیں ہے رومانیا میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے رومانیا میں کام بھی ہے رومانیا میں لوگ ایک اکزار یورو رومانیا میں بھی کمائ رہے ہیں لیکن یہ لوگ اس کے بارے میں غلط کمنٹس کریں گے لیکن جو رومانیا میں رہ رہا ہے اسے پتہ ہے کمانے والا ایک ایک ہزار یورو کمارا ہے اور پرتگال میں بھی اگر دیکھا جائے سیلری کتنی سات سو آٹ سو یورو سے اوپر نہیں ہے تو اس لیے آپ رومانیا کا انتخاب کریں رومانیا میں رکھیں رومانیا میں ٹی آر سی لیں رومانیا میں پی آر لیں رومانیا میں پاس بول لیں رومانیا میں ہی سیٹل ہو اور اپنا بزنس بغیرہ ادھر ہی اپنی پوری سیٹنگ رومانیا میں کریں آگے جانے سے بہتر ہے آپ رومانیا کو ٹائم دیں گے تو آپ کی زندگی جو انا مزید بہتر ہو جائے گی اور اوپر سے یار یہ لوگ جو یہ ڈنکی کے بارے میں یہ بندے جو شہید ہوئے شہید کہیں بس جو بھی کہیں ٹھیک ہے لیکن یہ اس طرح کی بے کوفی مت کریں ٹھیک ہے زندگی اللہ پاک نے آپ کو دی یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے تو یار پاکستان میں کون سا بندہ پھائے لگا ہے صحیح ہے تو آپ جو اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہیں اور کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں ویڈیو بنائی ہے کہا ہے گربت سے تنگ آ کر لوگوں نے جو انا ڈنکی لگائی اور جان سے بادی اڑا یہ ایسا بالکل کہنا گلتا ہے گربت سے تنگ نہیں تھے یار گربت سے تنگ کدھر تھے ان کے پاس پندرہ بیس ڈنکی فری میں لگ جاتی ہے پندرہ بیس لاکھ رپیہ لگتا ہے تو پندرہ بیس لاکھ لگا کر جا رہے ہیں وہ گربت کے اندر تنگ نہیں تھے وہ اپنی زندگی سے ویسے ہی آوازار تھے یعنی کہ وہ لالچ ہمیشہ بندے کو مرواتی ہے لالچ مرواتی ہے تو جو بھی ملے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ پاکستان میں زندگی کوئی میں کہتا پاکستان میں سب سے زندگی سکون زی جو پاکستان میں کمارا ہے اس کو نہیں چاہیے کسی اور کنٹری جانا چاہیے تو آپ پاکستان میں کوئی بھی بندہ کسی بھی کنٹری کی دنکی مت لگائیں اپنے ہی زندگی کو مشکل مت بنائیں اپنے گھر والوں کے لئے مشکل مت کریئیٹ کریں تاکہ جو نا آپ کے گھر والے جو نا زندگی بر یہی دیکھتے رہے میرا پتر آج جاندہ آج جاندہ تو اس طرح سے نا جو لوگوں یہ جو جنٹ خواب دکھاتے آپ کو یہ نہیں کچھ نہیں ہوتا ایسے آپ پہار کر جائیں گے کوئی مسئلہ ہی نہیں آیا بڑے ویڈیو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں پوری دنیا گئی یہ ایک آدھا کبھی ایک بار ہو جاتا ہے ان معافیوں سے بچو اپنی زندگی کو جو نا یہ زندگی ایک بار ملنی ہے بار بار نہیں ملنی تو پاکستان میں رہا کر بھی آپ اچھی خاصیہ نہیں کر سکتے ہیں اگر کمانے والا بندہ میند تھی بندہ کہیں بھی چلے جائے اس کا کوئی نہیں ہے میں نے ایسے سے بندے دیکھے یار پاکستان میں جو اتنے حالانکہ اتنی میند کرنے کہ بابا جود بھی جو اپنے گھر کا نظام پورا چلا رہے ہیں لیکن شکر کر رہے ہیں رب ہم تو ہے ہی ناشکر ہے یقین کریں تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں جو بھی اللہ نے آپ کو دیا اس کا شکر ادا کیا کریں اللہ نے آپ کو زندگی اس زندگی سے بڑھ کر جو انا نعمت کوئی نہیں ہے صحیح سے بڑھ کر نعمت کوئی نہیں ہے آپ ہسپیٹل میں جا کر دیکھیں لوگ جو انا کس کس بماری کے اندر ہے اور ان کے پاس لاکھوں نہیں کروڑوں روپے ہے لیکن نہیں وہ صحت کریں سکتے ٹھیک ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ